بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امیدی کے آسف خیر و آفیوز سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں اپنا جھٹ پٹ سا ساکھ میں اپنی ریسپی سوڑی سادہ سے لیتی آتی ہوں تاکہ ہر بندہ آسانی سے اس کو بنا سکے ساکھ بنانے کیلئے ہمیں چاہیے سرسو کا ساکھ بنائیں گے ہم دو کلو ساکھ اور ہم اسے عبال کر اس طرح سے پیس لیں گے اچھی طرح پیس لیں اس میں کوئی گھٹھلا کچھ بچے نہیں ہم لیں گے ایک پاو پالک اس کو بھی ہم پیس لیں گے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کو پیس لیا ہے ایک پاو پالک لیا ہے ہم نے اور ہم بھاگار کے لیے لیں گے چار چمچ چار کھانے کے چمچ لرسن کیونکہ جتنا لرسن نہیں لے گا اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا دو درمیانے عدد کی ہم پیاز لیں گے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے ہم ہری میرچے لیں گے آٹھ سے دس عدد اور اگر آپ کم یہ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کے حساب سے بھی کمیاں زیادہ لیں سکتے ہیں پھر ہم اس میں شامل کریں گے اپنی دو عدد دو کھانے کے چمچ ہلسنی پاوڈر نمک ہم اپنی ضرورت کے حساب سے ڈالیں گے نمک ہم حساب ضرورت ڈالیں گے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم مکھن ڈالیں گے اب جتنا مکھن ڈالنے چاہے میں دو کھانے کے چمر جانوں گے اوائل ہم نے دو کپ لے لیا اس میں ہم نے اچھی طرح سے لسن بھگار لگا لیا اور یہ آپ کے سامنے میں اس میں پالک ڈالا ہے پہلے میں اس میں پالک ڈالوں گے یہ پالک شامل کرلوں گے میں اس کو پالک بھول لوں گے اچھی طرح سے پھر یہ جو میں نے سرسو اوبالی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے پیسکے ہم سرسو ڈال لیں گے ہری مرچے اور پیاز ہم اس کو حلدی دو کھانے کی چمش اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے جب تک اس کا سارا پانی خوشک نہیں ہو جاتا دیکھیں سب کچھ میں نے اس میں شامل کر لیا ہے چٹ پسٹی ریسی پی سادہ سی تاکہ ہم جلدی سا حسانی سے گھرمیں بنا سکیں صرف سرسو کو بوائل کرنے میں ٹائم لگے گا پالک تو آپ کو پتا ہے 8 سے 10 منٹ میں بوائل ہو جاتا ہے صرف سرسو وائل کر گیا آپ چاہیے دیکھیں میں نے اچھے طرح سے بھون لیا اس کو اس کا سارا پانی خوشک ہو گیا اور یہ اس فارم میں آ گیا ہے ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے جو دیکھیں جیٹ پٹسی ریسی پی آپ کے سامنے کمپلیٹ ہے میں نے اس میں مکھن ملایا آپ کو جتنا زیادہ مکھن چاہیے ڈالیں کہ ان کی روٹی کی ساتھ بازری کی روٹی کی ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو مکھن کی روٹی کی ساتھ کھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اس کی ریسی بھی میں لے کے ہوں گی امید ہے کہ آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولی جاتا ہے